تو چاروں رینج کے مولیمات کو یہ جگہ جمع کر کے ان کو ہم بتائیں گے کہ بچوں کے ساتھ کس طریقے سے کس طریقے سے بات کرنا چاہیے کس طریقے سے ان کو سمجھانا چاہیے اردو زمان کے معنی سمجھانے کے لیے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک کتاب ایک اردو کی کتاب ایک نوٹ بک اور اس کے ساتھ ساتھ اردو کا کلام کس طریقے سے پڑھنا چاہیے نظم ہے نصر میں ہے تمخیدی اجلاس ہیں تو ان کے لیے ایک ڈکشنری بھی فرام کریں گے ہم لوگ بچوں سمجھ جائیں کہ اگر کوئی معنی نہیں معلوم ہے اردو کا دبان کا تو اس میں سے تلاش کریں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اردو کے ترقے کے لیے جتنا ہم سے کام ہو سکا ممکن ہم کریں کچھ نوجوان ساتھی ہیں ہم ساتھ جڑ گئے ہیں ابھی اس واسطہ ہے کہ ہمارے جو میرے ساتھ کے جو اساتھیزہ تھے یا دوست تھے وہ سب یکے کر کے بچھڑ گئے ہمارے سے اب ایک دو چار باقی بچے ہیں ہم لوگ اس لیے ہم نے کہا کیا کہ اردو زبان کی ترقی کے لیے یہ ایسے شخص کو ہم نے چنا جن کا نام ہے اقبال احمد بیگ جن میں خلوص ہے محبت ہے پیار ہے بچوں کے ساتھ لگا ہوئے اساتھیزہ کے ساتھ محبت ہے اور اپنے کام کے ساتھ ان کو بڑی جلتسپ ہے خصوصاً اردو کے تعلق سے تو انہوں نے حالی میں ایک میکزین چھوٹا سے ایک میکزین نکالا تھا جس کا نام تھا شکوا جواب شکوا جس میں سر اقبال ڈاکٹر سر محمد اقبال کے کلام کی شکوا جواب کو ہم نے کتابی شکل دی تھی اس کو صرف تو مقصد یہی ہے کہ اردو زبان بچوں میں پھیلتی جائے ایک طرح سے اگر سوچیں گے تو آپ کا جو یہ ٹیلویزین کا معاول ہے اس سے لوگ بچوں کے زبان میں اردو کی بڑی چاش نہیں لگ رہی ہے اچھا معلوم بڑھ رہا ہے کہ ہندی نہیں ہے وہ اردو زبان ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی کچھ اس طرح کے ٹیکس بنائے ہم لوگ سب کے سامنے رکھیں ان کو بچوں کو چکھائیں علمین ایڈوکیشن ٹرسٹ جو ہے بینگلور کا میں سمجھتا ہوں کہ علمین ٹرسٹ اگر نہ ہوتا نہ جانے بچے آورا ہو جاتے کتنے بچے اس سے پائدہ پہنچا ہے یہ کہے علمین ایڈوکیشن ٹرسٹ جو بہت سکوٹے میں چل رہے ہیں ہزاروں بچے مہاں پڑھ رہے ہیں علم حاصل کر رہے ہیں اردو کے ساتھ ساتھ عربی کی تحریم جاری ہے تو یہ قسم کے کیا ہے جامعین علوم عباسخان کالیج علمین کالیج ابنین ٹرسٹ والوں کی اور اس کے ساتھ ساتھ بی ای ٹی والوں کی بسمنہ ایڈوکیشن ٹرسٹ تو مایوسی کا کوئی یہی نہیں ہے ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ کام اچھی طرح سے چل رہا ہے انشاءاللہ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ جو کام چل رہا ہے انشاءاللہ اس کی منزل بلکل خریب ہے اور بچوں میں ہم چاہ رہے ہیں کہ بچے اچھے طرح غلط زبان استعمال کرنے کے بجائے صحیح زبان کا استعمال کریں وہ اس کے لئے ہم کام کر رہے ہیں نظموں کے تعلق سے غزلوں کے تعلق سے بچوں کو سمجھائیں کہ کونسی چیز کیسی ہوتی ہے نصر کیا ہے نظم کیا ہے اس کا خلاصہ میں کرنا ہے ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ اور دعا ہے کہ آپ کا یہ جو میکزین ہے یہ جو کام چل رہا ہے اللہ اس کو اسے برکت دے ترقید دے آگے بڑے وہ اور عام لوگوں تک کتاب پہنچنے کی کوئی تدبیر کریں اس کے لئے یہی میرے دعا ہے آپ کامیابی آپ کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں نہیں